ہیلو ایوریون کیسے ہیں آپ لوگ سواگج ہے سب کا مارے اس یوٹیوب چینل پہ اور آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتانے والا ہوں جو پرسو اگزام ہے آپ کا 21 اپرل کو اس کے اندر او ایمار شیٹ کا کتنا بڑا رول ہے او ایمار شیٹ میں بچے سمال مائنر مشٹیکس کر آتے ہیں جس کی وجہ سے ان کا اگزام خراب ہو جاتا ہے بہت لمبی مہنت چار مینے چھ مینے ایک سال کچھ بچے دو دو سال سے پرپیشن کر رہے ہوتے ہیں ان کی مہنت پوری کی پوری چوپٹ ہو جاتی ہے بلکل مائنر مشٹیکس کا دھیان رکھنا ہے جو نہیں کرنی ہے آپ کو بتائے جتنے بھی او ایمار شیٹس ہوتی ہیں ان کو ایک سکینر میں ڈالا جاتا ہے جس کے تھوڑ وہ چیک ہوتی ہے اور پھر فائنل ریزلٹ آپ کے سامنے آتا ہے اور وہ جو مائنر مشٹیکس ہے جس کی وجہ سے وہ سکین نہیں کر پاتا ہے وہ میں آپ کے سامنے بتانے جا رہا ہوں اس کو ویڈیو کو دیکھی آئند تک کیونکہ یہ بہت ہی امپورٹنٹ ویڈیو ہے اور شیئر کریے اپنے دوستوں کے ساتھ کیونکہ صرف اگزام کی تیاری کر کے سیدھا اگزام میں پہنچ جاتے ہیں بچے اور وہاں پہ مائنر مشٹیکس کی وجہ سے پورے کی پوری محنت خراب ہو جاتی ہے تو یہ میں نے فائل ڈاؤنلوڈ کری ہے UPSC کی ویب سائٹ سے اور اس میں کلیر کٹ بتایا ہوا ہے کہ کن کن باتوں کا دھیان رکھنا ہے تو میں سکرول ڈاؤن کر رہا ہوں ایک بار دیکھئے سب سے بہل تو میں آپ کو بتایا تا ہوں جو آپ کو OMR sheet دکھنے والی ہے کچھ اس پرکار سے ہے یہ OMR sheet ہے آپ کو میں آئیڈیا دے رہا ہوں کہ کس طریقے سے دکھے گی سب سے اوپر سینٹر ہے سبجیکٹ ہے سبجیکٹ میں mathematics جو بھی آپ کا paper ہوگا وہ لکھنا ہے اور یہاں پہ booklet series جو آپ کو booklet ملے گی اس پہ series لکھی ہوگی یہاں A set ہوگا یا B set ہوگا یا C ہوگا یا D ہوگا تو اسی حساب سے آپ کو گولہ بھرنا ہے اور یہاں رکھنا گولہ جو بھرنا ہے وہ black pin ball point pen ہونا چاہیے black color کا اسی سے fill کرنا ہے otherwise coded نہیں ہو پائے گا clear cut یہاں پہ لکھا ہوا ہے آپ کے پاس black ball point pen ہونا چاہیے تو اچھے والا pen لے لینا دو لے جانا تو by mistake اگر کہیں گر جاتا ہے تو کوئی risk لینے کی ضرورت نہیں ہے آپ دو pen لے جانا اور اسی سے گولے کو بھرنا اور گولہ طریقے سے بھرنا ہے اگر آپ کی booklet number C ہے تو C کو اچھے سے بھرنا ہے آدھا دھورا نہیں بھرنا ہے آدھا دھورا بھر ہو گئے تو وہ scanner جو ہے آپ کا اس question کو scan نہیں کرے گا کئی بھر بچے اسی question کراتے ہیں لیکن ان کو اور ان کا marks جو آتے ہیں جو ان کی expectation کے انصار کم آتے ہیں ان کو لگتا ہے کہ میرے marks تو آنا جی ہے سر 150 لیکن آ رہے ہیں 110 اس کا reason یہی رہتا ہے کہ وہ questions جو ادھورے گولے بھرے ہوتے ہیں ان کو وہ scan نہیں کرا ہوتا جس کی وجہ سے ان کو ان کے marks پورے complete نئیم لگ پاتے ہیں تو کہنے کا مطلب ہے یہ سب سے important part ہے اور یہ ایک ہی OMR sheet ملے گی اگر آپ نے نام لکھتے ہوئے یا roll number لکھتے ہوئے یا booklet series لکھتے ہوئے گلتی کر دی تو دوسری آپ کو booklet نہیں ملنے والی مطلب دوسری OMR sheet نہیں ملنے والی تو آرام سے بھریے گا ایک pen لے جائیے گا ایک pencil لے لینا اور pencil سے پہلے dot لگا دینا کہاں پہ بھرنا ہے جیسے booklet series آپ کے پاس b set آیا تو b پہ ہلکا سا چھوٹا سا dot لگا دیا ٹھیک ہے pencil سے سارے OMR sheet میں جو جو بھرنا ہے subject ہے ٹھیک ہے نا subject مال لو 0 2 ہے تو یہاں 0 ہے اور 2 کی جگہ پہ 0 مطلب 0 2 0 2 تو 0 یہاں سے لینا ہے اور 2 یہاں سے لینا ہے ہے نا تو یہ 0 ہو گیا میں بھر کے دکھانا چاہتا ہوں آپ کو ایک بڑھ دیکھئے جیسے مال لیتے ہیں ہمارا وشے code کیا ہے 0 2 نا تو 0 یہ ہے تو 2 یہاں مت لگ دینا 2 یہ ہے ٹھیک ہے اسی طرح سے roll number roll number کی بات کریں مال لیتے ہیں 1 4 6 3 9 5 7 یہ آپ کا roll number ہے تو roll number میں یہاں ون آئے گا دیکھو یہ اچھے سے بڑھنا ہے پورا کا پورا fill کرنا ہے 4 6 3 3 اوپر 3 9 5 اور 7 تو یہاں پہ آپ دیکھ پا رہے ہوں گے کچھ کچھ point چھوٹے ہیں بیچ میں تو بالکل dark کر دینا کوئی دکھت نہیں ہے اور کہہ سکتے ہو کہ ایک row میں ایک ہی number fill ہوگا ایسا fill نہیں ہوگا کہ آپ نے یہاں بھی 6 لکھا ہوا ہے اور یہاں پہ تو make sure کر لینا کہ ایک row میں ایک ہی آئے اس لئے پہلے pen کی جگہ پہلے pencil کا use کرنا اس کے بعد ہی کرنا اس کے بعد میں آپ کو بتا دیتا ہوں اور کن کن باتوں کا دھیا نکھنا ہے چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو کام کی ہیں اس لئے ویڈیو کو پورا دیکھئے roll number کے بعد یہ omr sheet میں side میں آپ کو دکھ رہا ہوگا کچھ code دکھ رہا ہے یہ paper کا code ہوتا ہے scanner scanner میں جب ڈالا جائے گا تو یہ coding ہے یہاں پہ کچھ بھی لکھنے کی ضرورت نہیں ہے کچھ بچے یہاں پہ floor بنا دیتے ہیں یا پھر time pass کرنے کے لئے کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں ہے نا تو بھائی یہ دھیان رکھنا اس پہ کچھ بھی color karin دکھانی اپنی drawing میں دکھانی آرام سے اس کو پڑے رہن دینا اور اپنا جب بھی آپ question solve کرو تو question solve کرتے لگ بھی دھیان دینا کہ دھنگ سے گولہ بڑھے A کا C ہے تو C بھرنا ہے first question کا مالو C option ہے C بھرنا ہے recommendation ہے کہ آپ ساتھ ساتھ کبھی بھی نہ بھریں ٹھیک ہے اور پورا کا پورا OMR sheet end میں بھی نہ بھریں آپ کو کرنا کیا ہے اپنے حساب سے یا تو آپ سوچ لیجئے کہ میں آدھے گھنٹے بعد بھروں گا یا میں ایک گھنٹے بعد بھروں گا یا پھر میں کہہ سکتا ہوں کہ جب میرے 60 question ہو جائیں گے 60 question تک پوجھ جاؤں گا تب بھروں گا تو مطلب ایک interval of time کے بعد آپ OMR بھریں گے پھر ایک interval کے بعد پھر OMR بھریں گے اور final آپ OMR بھریں گے end میں ایک ساتھ ساری OMR sheet کو مت بھریے اور شروعات میں ہر question کے ساتھ ساتھ بھی مت بھریے یہ میرا ماننا ہے میں جب اپنے exam دیتا تھا تو اسی حساب سے چلتا تھا اور بہت فائدے مند تھا یہ طریقہ نا ٹھیک ہے اس کے علاوہ اس میں دیکھو clear cut لکھا ہے کہ آپ کو ball pen black color کا ball point pen نہیں use کرنا ہے اس کے علاوہ آپ دیکھئے یہاں پہ یہاں پہ چیک ہو جائے گا اس کے بعد دیکھو نیچے اس میں clear cut بتا رکھا ہے UPSC نے کہ A ہے تو A پہ لگانا ہے یہ غلط ہے A ہے تو یہاں پہ C پہ لگانا ہے یہ بہت چھوٹی چھوٹی باتیں بچوں کو بتائی جاتی ہیں ٹھیک ہے نا اور یہاں رکھنا ایک paper کا code ہوتا ہے ماننا لو paper کا code کچھ بھی ہے تو GAT کا code جوڑی نہیں ہے کہ وہ ہی آئے کچھ بچے اپنے paper GAT کو خراب کر لیتے یہ سوچ کے کہ میرا math کا code تو A آیا تھا اب مجھے GAT کا code بھی A ملنا چاہیے ٹھیک ہے نا تو ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے تو اس چیز سے confusion نہیں ہونے چاہیے تو یہ چھوٹی چھوٹے point بالکل میں نے آپ کو بہت ہی detail میں بتا دی ہیں آپ کو اپنا نام طریقے سے بڑھنا ہے رول نمبر طریقے سے بڑھنا ہے ہے نا اور code اچھا سے بڑھنا ہے اور کوئی کلہ کاری نہیں دکھانی دیکھو یہاں پہ ایک بہت اچھی چیز دکھی ہوئی ہے دکھا رکھئے دکھانا چاہتا ہوں میں آپ کو کانگیا کانگیا کانگ یہ دکھو یہاں پہ یہ دیکھو نیچے بچوں نے کچھ نہ کچھ لکھا ہوا ہے کرپیا اس جگہ پر کوئی نشان نہ لگائے کلیر دکھا ہوا ہے نیچے اور اس میں بھی کچھ بچے لگے رہتے ہیں کچھ نہ کچھ ڈیزائن کرنے میں کچھ فلاور نہ نام لکھنے میں اپنی گرل فرنڈ کا نام لکھنے میں کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں جس کی وجہ سے یہ سکیننگ مشین پرابلم کرے گی اور یہ نہیں لے گی تو آپ بلکل طریقے سے دیکھو یہاں پہ کلیر کٹ ہوگا وہ آپ سے سائن کروائے گا تو سائن ڈنگ سے کریے اور پرابر طریقے سے ٹھیک ہے دونوں پر پر میں آپ کے سائن ہوگے پرابر طریقے سے سائن کرنے ہیں بس یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو میں آپ کو بتانے آیا تھا بس میں بات تو میرے کو یہ تھی بتانے والی گولے کیسے بھرنے ہیں اور پین کا دھیان رکھنا ہے لے کے جانا ہے اور کب کب گولے بھرنے ہیں کب نہیں بھرنے ہیں یہ سب چیزیں میں نے بتائی میں تو یہ ایکزامپل دینے آیا تھا باقی چیزیں آپ لوگ کو اچھے سے پتا ہے آج کل بچے پہلے ہی موک ٹیس دیکھے پریکٹس کر لیتے ہیں ان سب چیزوں کی اور اس کے علاوہ کوئی بھی ڈککت ہے تو آپ کمنٹ باکس میں لکھ سکتے ہو میں اس کا ریپلائی کر دوں گا کوئی بھی اگر آپ کو پوائنٹ لگتا ہے ٹھیک ہے نا capital letter میں ہی لکھئے سارے کے سارے چیزیں جو بھی ہیں جو بھی نام ہم لکھنا ہے capital letter میں لکھنا proper طریقے سے ہے نا ٹھیک ہے small میں نہ لکھ کے capital میں لکھنا اوکے تو جی اگر ویڈیو کلیر ہے تو بھائی جب لائک کریے ویڈیو کو شیئر کریے اپنے دوستوں کے ساتھ کیونکہ بہت سارے بچوں کے یہ awareness نہیں ہوتی ہے اور پیپر کو اگرم cool ہو کے دے جیے اور cool ہو کے OMR sheet بھریے بہت important ہے اس کی جانکاری لینا جو میں نے آپ کو دے دی ملتے ہیں نیکچ ویڈیو میں تب تک کے لیے جائے ہند جائے بھارت کی پلد نہیں